اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال چالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی کی حفاظت پر ہوں گے ایٹھ آف نومیمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو اینڈا ڈی ایس ٹیوزڈی ٹائم کے لحاظ سے اگر بات کر لیتے ہیں تو شام کے چار بچ کر تیس منٹ ہو چکے ہیں آج کا جو ویلوگ ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے reason behind that is کہ آج کی ڈیٹ میں ہم typical جو ہمارے آٹو مینفیکچرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کریں گے that is کہ ہم big three کی بات نہیں کریں گے چنگان کی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ وہ آٹو مینفیکچرز ہیں جس کے اوپر ہم کافی حد تک بات کر چکے ہیں آج جس آٹو مینفیکچرز کی میں بات کرنے جا رہا ہوں that is کیا موٹرز اور کیا موٹرز سے related میرے پاس ایک بہت ہی اچھی خبر ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا basically ہونے کیا جا رہا ہے کہ دیوان فاروقی موٹرز والوں نے کل کی ڈیٹ میں ایک announcement کی ہے which states کہ وہ ایک agreement میں شامل ہو گئے ہیں with کیا موٹرز اور that agreement is technology license agreement which is also known as TLA جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب جو دیوان موٹرز والے ہیں وہ کیا موٹرز کی جو گاڑیاں ہیں وہ پاکستان میں locally produce کر سکیں گے ایک notification جو PSX پاکستان state exchange میں انہوں نے جمع کرایا ہے وہ state یہ کرتا ہے کہ by the grace of Allah Almighty we inform you that دیوان موٹرز limited has entered in TLA with کیا موٹرز یا کیا کورپوریشن Republic of Korea for the production oblique assembling of vehicles جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب جو دیوان موٹرز والے کیا والوں کی جو گاڑیاں پاکستان پروڈیوز اور اسیمبل کریں گے وہ ایک ہمیں مناسب قیمت میں ملے گی اور وجہ یہ ہے کہ ٹیکسز وغیرہ locally produced گاڑیوں پہ کم لگتے ہیں ادھر میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ کیا موٹرز والے already پاکستان میں اپنے local partner with the name Lucky Motors والوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں Lucky Motors والے جو ہیں آج کی ڈیٹ میں ان کی کیا والوں کی سپورٹج سورنٹو سٹونک اور ہیچ پیک کے طور پر دیکھ لیں تو کیا پیکانٹو کو اسیمبل کر رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر دو local partners ہو جائیں تو کیا ان کے بیچ میں ٹسل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا but ایک چیز فور شور ہے that is کہ in the coming days کیا والوں کے لحاظ سے ہمیں اچھی خبریں ملیں گی کیونکہ کیا والے جو ہیں پاکستان میں دو local partners کے ساتھ مل کر کام کرنے جا رہے ہیں ادھر میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتانا چاہوں گا that is کہ کیا والے جو ہیں exclusive joint venture کے ساتھ agreement انہوں نے نہیں کیا تھا lucky motors کے ساتھ for that good reason lucky motors جو ہیں آج کی ڈیٹ میں پوجو کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی پاکستان میں بنا رہے ہیں so overall دیکھ لیا جائے تو lucky motors آج کی ڈیٹ میں open ہے کہ وہ کسی بھی company کے ساتھ auto manufacture کے ساتھ agreement کر سکتا ہے اور ان کی گاڑیاں پاکستان میں بنا سکتا ہے دیوان فاروقی motors کے جو سیکٹری ہیں محمد حنیف جرمن while talking to park fields ان کا پہلا comment یہ تھا کہ initially وہ light commercial vehicles کو produce اور assemble کریں گے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ابھی کے لیے suv category یا hatchback category یا hatchback segment کو touch نہیں کریں گے production کے لحاظ سے جب ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دیوان motors کے پاس جو plant ہے وہ all the facilities کے ساتھ equipped ہے اور کیا motors کی گاڑیاں جو ہیں وہ آرام سے یہاں پہ produce اور assemble کی جا سکتی ہیں اور جب time کے لحاظ سے ان سے بات کی گئی کہ یہ سب کب سے start ہو سکتا ہے تو year or so کا time frame انہوں نے دیا ہے اور جیسا کہ میں نے mention کیا کہ دیوان والوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ light commercial vehicles کی طرف سب سے پہلے جائیں گے تو اب light commercial vehicle جو کیا کے ہیں وہ market کے اندر دو ویرینٹس میں آتے ہیں that is k2700 اور k2500 اب اس میں دیکھا جائے جو اس کا competition ہے وہ ہونڈائی شیزور کے ساتھ ہو سکتا ہے so in the coming days ہونڈائی شیزور کا بھی competitor آ رہا ہے in the shape of k2700 and k2500 اب دیکھتے ہیں کہ یہ کام کب سے شروع actually ہو جاتا ہے اور یہ جو guardian produce ہوں گی وہ کب تک market میں launch کی جا سکیں گی اور سب سے main factor یہ ہوگا کہ کس price tag کے اندر وہ ان گاڑیوں کو launch کیا جاتا ہے اس news کے لحاظ یہ آپ کی کیا کومنٹس ہیں آپ کی کیا تاثر آیا تھا یہ کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ تھا آج کا vlog امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کے شورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ روزانہ کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں راہ چلتے ہوئے سائننگ آؤٹ اللہ حافظ موسیقی موسیقی